تو ہیلو دوستو ایک سچی گھٹنا کا سامنا اور سچی کہانی کا آج سامنا کرنے والے ہیں جو دوست ہمارے ساتھ اس سچی گھٹنا کو سننا جاتے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ آخر تک اس سچی گھٹنا تک چل سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محل بہت گرمہ گرم ہے اور محل بہت خراب چل رہا ہے تو اسی کے دوران اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ستر سال کے بزرگ نے ایسی حرکت کی جس کو سن کر آپ حیرت ہونے والے ہیں کیونکہ واقعی جب میں نے اس خبر کو پڑھا اور میں نے اس خبر کو دیکھا تو واقعی میرے پیروں تلے زمین نکل گئے آخر کار ہم کچھ سونس میں پڑے ہوئے ہیں آخر کار ہم کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں کیا سوچ رہے ہیں یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ ستر سال کا بزرگ آخر کار اچھی داڑی ہونے کے باوجود اس کو تھوڑی سی بھی شرم لحاظ نہیں آئی کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کرے حالکہ وہ اپنی حرکتوں کو جو ہے کافی دنوں سے انجام دے رہا تھا جیسے ہی لوگ کو پتہ چلتا رہا تو وہ اپنی حرکتوں سے تب بھی باز نہیں آ رہا تھا آخر کار اس سچی گھٹنا میں ایسا کیوں ہو رہا تھا اور کس طرح سے اس بزرگ کو اپنی عمر کا لحاظ تھوڑا سا بھی نہ تھا تو چلتے ہیں دھیرے دھیرے تو چلنے کے بعد جو ہے یہ ستر سال کا بزرگ جو ہے چھوٹی بچیوں کو جو ہے اپنی باتوں میں الجاتا تھا اور اپنی باتوں میں الجانے کے بعد ان کو ان کی بسند کی چیز دلا کر ان کے ساتھ گلت استعمال کرتا تھا اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے کچھ گندے کام بھی کیا کرتا تھا آخر کار یہ ستر سال کا بزرگ جو ہے اس کی بھی شادی ہوئی ہوگی اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے آخر کار اس کی بھی بیٹی ہوگی آخر اس کا بھی ایک اپنا پریبار ہوگا کیا وہ چھوٹی بچیاں اس کو اپنی بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی کیا وہ چھوٹی بچیاں اس کو اپنی بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی تو دوستو ایسا ہرگس نہیں ہوتا ہے جب حیوانیت کا بھوست سر پر سوار ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں جو ایسے لوگ پائے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے بلکل بھی اپنے عزت آبنو کا بلکل بھی تھوڑا سا بھی اختیار نہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کر کے رہے ہیں کہ اس چیز سے ہم پر کیا اثر پڑھنے والا ہے کیا ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑھنے والا ہے تو بلکل ہی نہ سوچ اور نہ دان بن جاتے ہیں ایسے بزرگ تو اس بزرگ نے کیا میں بزرگ ہوں ایک حیوانیت کا چولہ پہنے ہوئے اس نے ایک بچی کو بیلا اور فصلہ کر اپنے استعمال کے لیے ایک روم میں لے گیا لے جانے کے بعد صحیح بات تو یہ ہے کہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی لوگوں نے اس کو نسانہ بنا لیا تھا کہ لوگوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا پہلے ہی لوگوں نے اپنا من بنا لیا تھا آخر کار اس بزرگ اوپر تمام گاؤں والوں کی نظریں تھی کیونکہ جب کوئی شخص ایسا کام یا کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے حالکہ آپ اس کو اگنور کر دیں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دماغ کے تیز کہ وہ نوٹس کرتے ہیں ہر بات کو اگر وہ گھر سے باہر بھی جا رہے ہیں جو راستے میں ان کو لوگ ملتے ہیں ان کو بھی وہ لوگ نوٹس کرتے ہیں تو کچھ اس کہانی میں اسی طرح سے ہوا کہ لوگوں نے اس بزرگ کو اس حیوانیت کے چولے کو جو ہے نوٹس کرنا سرو کر دیا اور جیسے ہی اس نے بچی کو چیز دلائی اور بچی کو چیز دلانے کے بعد اپنے استعمال کے لیے لے کے گیا تو لوگوں نے اس کو رنگ ہاتھ پکڑ یا بلکل جسم پر ایک کپلا نہیں تھا اس ستر سال کے بزرگ کے اس ستر سال کے بزرگ کے جسم پر ایک رتی برابر کپڑا نہیں تھا اور نہیں اس بچی کا پھر اس نے کچھ لوگوں کو دیکھ کر ایک دم حیرت سی ہو جاتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں جب اکھٹا ایک ساتھ کئی لوگ سامنے آئیں گے اور ایسا گندہ کام کو انجام دیتے ہوئے جیسے کہ کوئی پکڑا جائے تو اس کے پیرو تلیفہ کے زمین خسک جاتی ہے تو ایسا ہی بزرگ کے ساتھ ہوا اور پھر ہو جانے کے بعد اس نے ایک بڑا ہی اچھا بہانہ ڈھونا کہ کہا اس بچی نے میرا فون چورا لیا تھا اور فون چورا لیا تھا تو میں اس سے اپنا فون لے رہا تھا جس کی بجا سے آپ لوگ ایسا لگ رہا تھا لیکن اس کہانی میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ کم دماغ تھے انہوں نے سوچا کہ واقعی سچ ہو سکتا ہے کیا فون لینے کے لیے جسم پہ ایک کپڑا بھی نہیں چھوڑ سکتے اس بزرگ نے فون کی تلاشی لیتے لیتے ہر جسم کا کپڑا اتار دیا تھا آخر کار فون ایسا کیسا ہوتا ہے جو تلاشی لیتے ہی تو کپڑے اتار کے تلاشی لیتے ہیں حیرت ہونے والی بات ہے تو آخر کار بچی سیف رہی صحیح ٹیم پہ لوگوں نے پکڑ لیا تو اسی دوران کے بات چیت جب لوگ زیادہ اکھٹے ہوئے ان لوگ کو پتہ چلتا رہا دیرے دیرے کہ فلا ایسا کر رہا ہے اور فلا کے یہاں پر لوگ کافی اکھٹے ہیں تو جیسے ہی پتہ چلتا رہا تو ایسے ہی پولیس کو معلوم ہو گئی اس بات کی تحتکات ہوتی رہی پھر اس کے باوجود بھی پولیس آ جاتی ہے پولیس آ جانے کے بعد اس ستر سال کے بزرگر نے جو ایسی گھٹنا کی اور ایسی بہت گھنونی حرکت کی آخر کار اچھی کاسی اس کی ڈاڑی ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ اس کو چاچا بھی بولتے تھے مگر شرم والی بات ہے کہ شرم جو ہے بلکل اٹھا کے رکھ دی آج کے دور میں تو دوستو آج کی اس سچی گھٹنا میں بس یہاں تک ہے کہ پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور اس پہ کانونی کا روای کی جائے گی لیکن وہاں کا موہل جو ہے بہت گرم گرم تھا اور لوگ جو ہے ارکساتے تھے اپنی بچیوں کو صحیح محسوس نہ کرتے تھے تو اسی طرح سے کبھی آپ کے علاقے میں یا اس طرح کا اپنی محلے میں اگر اس طرح کا ویویر بیئر ہو اس طرح کا اگر بات چیت ہو اگر اس طرح کے اگر کارنامے ہو تو لوگ شتر کر رہے ہیں لوگوں سے میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ایسے ہیوانیت لوگوں سے شتر کر رہے اور اپنی بچوں کو سیف محسوس کریں اور اپنی نگرانی میں بچوں کو زیادہ تر ہر کہیں سیفلی پوچائیں اور سیفلی آپ خود لے کے جائیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا محل صحیح نہیں ہوتا تو دوستو آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوا ایسی سچی گھٹنا اور کہانیاں جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب